سورة فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رقم الرحمن الرحیم مالک الرحیم یا قنع عبداللی آقاست احدن السرات و مستقیم سرات خیزت عنامت علیہ مغرب سالیم یا قشف القربیم و جھل حسین علیہ السلام اکشف قربی و قربل مومنین بحقی اخیق الحسین علیہ السلام یا رب محمد و عالم حمد سلع علیہ محمد و عجل فرج عالم حمد سلامات اپنے اپنے مرہومین وستے بالخصوص لاوارس مومنین مرہومین اور شہدائی ملدی بلندی درجات وستے مل کے سلوات سر مل کے عبادر سمجھ کے واجب سمجھ کے باہر میں عقادی آمد و سلامتی وستے بلند تر سلوات نارے تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ نارے یا حیدری یا علی بشکل کشاہت بلند کر کے نارے یا حیدری یا علی بشکل کشاہت سلوات پڑھو پاکنی ذات اعوذ باللہ سمیعن علیم مل شیطان اللہ رجیم بسم اللہ رحمان الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلاحات و السلام مولا اشرف الانبیائے والمرسلین کھلے دلنال سلوات پڑھو و آولے تیبین تاہرین الماسومین و قاولہ فیب شاہنے ہی و ماہ ارسل ناہا کھلہ و رحمتلل عالمین اچھی صلاحات پڑھو دو سابر گزرے مرحبا 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 سونی ہائے کی تینے بی بی توڑی ہائے قبول فرماؤں دکھو جیہاں شروع کی تے ہن جانے تے شام دی تھکی ہوئی سین جانے جیہاں جیہاں قدیمی عزدار بیٹھے ہو میں لفظ شروع کی تے دو سابر گزرے بڑا دکھو جو ملائے دو سابر گزرے اے 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 ویچ دنیا دے لکھواری پڑا لکھواری پڑا لکھواری پڑا دو سابر گزرے اے 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 ویچ دنیا دے ایک عابد ایک شبیر اے رون دے سوستے آئیں ایک بھیڑ دے سامنے اوہ قتل تھے آمار دوجہ بھیڑ دے نال عصیر مرحبا 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 صدقے جاؤں انجھ آکے غریبان دے گا مرحبا 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 ایک بھیڑ دے سامنے اوہ قتل تھے آمار دوجہ بھیڑ دے نال عصیر جنہ رومنے اوہ ایک سا بریڈی پیشہ نیچون رئیے بھیڑ چھکیں دی تیرے ایمات میں سوست کر دیں دوجہ بھیڑ دا میاد اوہ اٹھا کے پچھ دائیں کتھ دفن کرا ہمشی پاک سیدہ توڑے آسو قبول فرماویں مالک اس ذکر دست کا اسف ماتم بچھائی قبول فرما منابس اردار امجد خال صاحب دے مالک درجات پلند فرما عاجب الاترام بانیان دکرانو مالک ہر دکھ پریشانی تو محفوظ فرما جتنے بزرگان اور جوانان تشریف فرمایں مالک تمام دیا زندگیاں دراز فرما جڑی دعا سڑے سا سالا لوڑی چاہی دیو دعا منگر لگا مالک اس ذکر دست کا اس ذکر دے وارس خون حسین دے وارس امام زمان سرکار دا جلد ظہور فرما بادشاہ تشریف لیں آوین مشکل کشا دا مشکل کشا بیٹا سڑیا مشکل نہ آسان فرما الہیابین کی پوچھ کے سائیدی ذات سلاوات پڑھ مالک توڑی زندگی دراز فرما اگر توڑی اجازت ہوئے پھر سید بادشاہ میں توڑی نوکر اسے ادھان دھان ایک پیارات انوکھا عنوان پڑھا پھر میرا دل کر رہے اگر توڑی دعا دی خاطر کلام پڑھا میرا دل کر رہے اج سرکار امام حسین علیہ السلام دے ذل جنا دی شان سرانا ٹھیک ہے آو ساریاں پوریاں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پڑھتے جانے ہے کوئی وصلہ دی سرکار دے ذل جنا دی شان ٹھیک ہے ادب دی درتی ہے میرا دے ویسے ہی کہا رہے جتنے بزرگ بیٹھیں توڑا پتر جتنے جوان بیٹھیں میرے بھائی ہیں توڑی دعا دی خاطر پیارا عنوان شروع کر رہے اجازت ہے جی سرکار دے ذل جنا دی شان سرانا اے مرتجزتے رکیہ مرتبہ ہے 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 اے مرت جلتے رکھا مرتبہ ہے تجھ کو شعبیر نے چن لیا ہے سلامے جن کے اندراز تجھ کو شعبیر نے چن لیا ہے جی میں بہتر نچنے ہیں ہی میں سرکار نے اپنے رہوار نچنے ہیں ٹھیکے مرت جلتے رکھا مرتبہ ہے مرت جلتے رکھا مرتبہ ہے مرت جلتے رکھا مرتبہ ہے تجھ کو شعبیر نے چن لیا ہے اور تو شامل کربلا ہے زندگیاں چاچا توڑی زندگیاں ہو گئے عزدار وستی رون میرے علاقے دے عزدت والے عزدار وستی رون میری اتنی اوقات بھی نہیں جو میں جناب شبیر دے گھوڑے دیشان سنا ہوں میں اپنے شعور مطابق سرکار دے مرتجز دیشان سنا رہی ہیں میں نے ضروری تھے پنڈی لاہور دہ سنا پھوڑے بلکہ پنڈی لاہور میں نے دہ سنا چاہی دے اپنے گھر پڑے آئیتے اتنی دعا ملی ہیں جی جی پاک ممبر تے کھڑا پھر آکھ رہا اوقات تا نہیں اپنے شعور مطابق سرکار دے مرتجز دیشان سنا رہی ہیں دوش سرور کا حسوار ہے جو تجھ پہ حسوار ہوتا رہا ہے مرحبا جی نوکرہ نوکرہ لکھواری پڑھا لکھواری پڑھا بسم اللہ اگر دعا ادھا اتنا میار ہوئے پھر ہر ذاکر دے دل کر دے جو ایک ایک لفظ تے دعا لہا میرا تو کچھ زیادہ دل کر رہے ہیں اپنے گھر گھڑا اپنے شعور مطابق اوقات نہیں اپنے شعور مطابق سرکار دے مرتجز دیشان سنا رہی ہیں دوش سرور کا حسوار ہے جو تجھ پہ حسوار ہوتا رہا ہے مرحبا سے نتفیر میں تو اپنی مرضی سے چلتا رہا ہے مل گئی دعا مل گئی دعا توڑی اٹھے ہاتھ میرے وستے دعا ہیں میروں کے اس وستے ہاں تجھ کو شبیر نے چن لیا ہے اور تُو شاملے کربلہ ہے اپنے شعور مطابق سرکار دے مرتجز دیشان سنا رہی ہیں دوش سرور کا حسوار ہے جو تجھ پہ حسوار ہوتا رہا ہے مرحبا سے نتفیر میں تو اپنے مرضی سے چلتا رہا ہے جو دہر میں حجاب خدا ہے اس کی چادر میں کھاتا رہا ہے میں اس دادے دا پوترہ ہوں اور میں اپنے بابرن اچھا نوکران نوکران نلوک میں پھر پرد ندوش سرور کا حسوار ہے جو تجھ پہ حسوار ہوتا رہا ہے مرحبا سے نتفیر میں تو اپنے مرضی سے چلتا رہا ہے جو دہر میں حجاب خدا ہے اس کی چادر میں کھاتا رہا ہے زندگیہ زندگیہ دراز منزل ودھاویے آج تھے میری پڑھائی تو باورہ آسان کر دیتی ٹھیکے انہاں کیا تمہید تک کر دی نہیں تو ایسے مجمع ضرورت ہی نہیں اس وقت ٹھیکے تمہید نہیں کر دے اپنے شعور مطابق سرکار دے مرتجز دشان سنا رہے ہیں جو گھرانا ہے مرکل وحی کا اس گھرانے میں پھولا پھلا ہے زندہ بات بھئی زندہ بات بھئی زندگیہ زندگیہ دراز سارے عزت والے عزت دار زاکری سمجھانا دے لوگ بیٹھے ہو اے عنوان کوئی پڑھنے آسان نہیں ہے اے تو آج یہ دعا میں پڑھ رہی ہاں لیکن میں کلام منوکھا پڑھ رہی ہاں آج سرکار دے مرتجز دشان سنا رہے ہیں اگلے جملے تھے میں نے دعا چاہی دیئے جیڑی اگلی ستر پڑھنے لگا وہ ستر کمال ہے جتے پڑھئے پیاد دعا میں مل رہی ہیں میں تو آری خدمت پیش کرنے لگا اپنے شعور مطابق سرکار دے مرتجز دشان سنا رہے ہیں جو گھرانا ہے مرکل وحی کا اس گھرانے میں پھولا پھلا ہے جل کا ماحول ہے اسمتوں کا تو وہاں ساس لیتا رہا ہے سلام ایک سلام ایک سلام ایک سلام ایک مکمل کردہ اپنے شعور مطابق سرکار دے مرتجز دشان سنا رہے ہیں جو گھرانا ہے مرکل وحی کا اس گھرانے میں پھولا پھلا ہے جل کا سلام ایک خاک شفاق مرد دیتا ہے انسا ہے قسمی ہو رہا ہے بے شاکتا بے شاکتا بہ 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 وفادار ہے دیکھو انسان پچھے رہ گئے حیوان ہو کے وفا کیتی ہے عجوی اصان دی شبیہ نو جھک دیں بزرگ رستین فرامین موجود ہیں جدہ فضائل اچھ ازداران دی اکھی اچھ آنسو آ جاوے نا فرامین موجود ہیں نسول مجلس اچھ سے معصوم دی آمد ہوں نہیں پڑھدہ کسیدہ اگر آج اجازت دے ہو آج بزرگن دے رنگ نالکبر دے باب دزین تو لہنہ سنا ماں دیو اجازت سمائے لنگ نالکبردہ مقدر زین اسمائے لکو حاجے پو آکھا اٹھیا والجڑیا شانہ میں عباس دا جا جی ہو کر آہ جی لکھواری پڑا لکھواری پڑا لو کر جو آہ یہ لبس وال پڑھنا تنگر میں میں گلائش کی تیہ لتھا فخر خلیر دا مقتل ویجوہ آہ کئی سمائے لکھوہا کے باؤں آکھا اٹھیا والجڑیا شانہ میں عباس دا جا کے آہ جہنڈیاں ترے بھیڑی آتار تے گلیاں کوریان مجھے خوشا کے عرمانی اٹھا شمر کو ہسنا اندیا ظل فاوی جا ماتب کرو توڑی مزہ بیچ ماتب جائے جا سیدہ اچھا منزل اکیئے منزل اکیئے اجازت دے ہو بابا جی اجازت دے ہو آج بول کے دسو بول کے دسو زین تو لہنہ سنا ماں بزرگ پڑھ دے ہو دیا افتر ونجا میٹ میرے آقا نہ زین تے آئے نا زمین تے آئے دا میں بزرگ سید کو لو اجازت لئیے اجزین تو لہنہ سنے نا اے ہاتھ و دیکھنا دل دکھے میں نو ماف کر دے ہو ایک ظالم نے امام دے پہلو اچنے زمارے امام دے لباتے آواز بلند لو یہ اما زہرا تیرے پہلو دے دکھا دا ادھار لہ گیا زالنے نظام آری امام نیم مرتجز لیو جяж گل کیتی حجماتاکا کا لواز دیکھا بھی ہے رو گیا دل میں کو زخماугہ ہو آمجبور کتاب ہو خادرد گئے سغرہ دے میں زیر تری تے پہلا سگڑا لا پاس آیا رلا دے میں نے پاس گئے بھائر رکھا بھائرچ ہر ماتب کا نکبر دے بابید اچھا جہاں نہیں مارو اے برداشت نہ کرے سل اے برداشت نہ کرے سل سلدار صاحب بابا جی آج ایک وین پڑھنا اے وین میں اچھ گل امام پنجربیل اول نزل جنادی برام گیتے پڑھا رہا آج اگر حکم تو لڑا لیکن اکبر دے ماتبی دیو اجازت اکبر دے ماتبی سارے اکبر دے ماتبی بیٹھا آئے دے ماتبی بیٹھو امام نے زخ بھی ہاتھ سلجلہ تے گالت بائر آلے آلے آباز آئیے نمہ دینے کھینوار لال جب کھینوار سلجلہ پچھتے مولا کھر کھینوار آباز آئیے اللہ چھوٹے وہ جیندی ہڑ مجھلہ دے پڑی پڑا ہوا رائے نمدین گھنوال نمدین گھنوال سل جناب اسے مولاں کھنوال روکیا دل کھنوال اکبر دے جیندی ہڑ مجھلہ دے پڑی یہ ہے جیندی ہڑ مجھلہ دے بڑکیا ویچے مرڈی بین پھلے لیے جی اچھا اچھا ہمت تا نہیں ہمت تا نہیں ایک جملہ ایک جملہ پڑھا نیندہ سینلہ دھیکی میں ملن آئیے اے بھی نیندہ سینلہ ظالم نے کی میں ہٹائیے جدہ شمر کمی نہ کول آئے امام دیوازیے ملت لاوے خیام در کڑ کر کھلوے میری بین خیام در دکھڑیے مطا تو خنجر چلا میں میری بین دی اچھی ہائے لکل وجے مطا میری بین دا قدم باہرا وجے اے ظالم جوشنی کلام کر کیا دے نہیں ہو سیل جی میں میری مرضی آسی میں ہمیں خنجر جلے سا ایسے جوشنی کلام کی تیئے ستر قدم تے غریب دی بین خاکتے جھڑوئیے بین آلو ست کیا دیئے انہیں ملت نہ کروے آجی میں کھوڑا ہی کھو سنا آتھے آبادہ میں جو پھرا سا مالک قضاداری قبول فرما مالک قرصہ قبول فرما بانیان دے جملہ مرومین دے مالک درجات بلند فرما زہیب خان مالک ماتمی عطا فرما چاچے امجد خان دے مالک درجات بلند پڑھا اس ظالم تیرا ضربہ چلائیں میرا توٹتے سوال ہے تیرا ضربہ چلائیں دے بعد ظالم نے کیا غریب لسہ رہے ہیں جو چاہے تو زادہ بسوڑ کر روڑا لے لوگ بیٹھے ہو سید ماد شاہ اشارہ کیتے اپنے خیمے چاہے دوہ ظالم پچھتے نو قاتل خالی و لن تے اتنے وردہ کم کیوے کیتے اس کمینے ایو جا جواب دیتے ساڑے ماتم کرن واسطے کافی ہے کمینہ دے پہلے زخمی کر دے دے insisted ساڑے ماتم کرنے جا تعد کبرا آلووووووو